بعد اس کے کہ یہ چیزیں لوگوں پر واضح ہو چکی ہیں تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں یہ آیتِ کریمہ یہودی علماء کے رد میں نازل ہوئی جو سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات شریف اوصاف تعریفیں چھپاتے تھے اور جو رجم کا حکم توریت میں تھا اور توریت میں دوسرے آکام تھے جو ان کے نفس کے خلاف تھے وہ اسے چھپاتے تھے اس آیتِ کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں تو مومنین تو ان پر لانت کرتے ہیں لیکن جب یہ کل برز قیامت حاضر ہوں گے تو ان پر کافر بھی لانت کریں گے اور یہ آپس میں دوسرے پر لانت کریں گے اس آیتِ کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ علم چھپانا نہیں چاہیے سنن ابی دعود دوسری جلد صفحہ نمبر 159 حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی چیز کے علم کے مطالق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بعض باتیں راست کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ غلط معنی لے کر گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں نہ بیان کرنا وہ الگ چیز ہے اس کی اجازت ہے جیسے چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچے بساوقات ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کا جواب دے دیں تو ان کے ذہن علچ سکتے ہیں تو اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بس آپ کو جو کہہ دیا آپ اس پر عمل کریں اور زیادہ اس مسئلے پر غور و فکر نہ کریں الجامع لی احکام القرآن دوسری جل صفحہ نمبر 185 پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کے بیان سے نہ رکھو ورنہ تم ان پر ظلم کرو گے یعنی جو لوگ اہل ہیں بات بتانے کے ان کو حکمت کی باتیں بتاؤ اور نہیں بتاؤ گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا اور نا اہل لوگوں کے سامنے حکمت کو نہ بیان کرو ورنہ تم اس حکمت پر ظلم کرو گے جو نا اہل لوگ ہیں انہیں علم اور حکمت کی وہ باتیں جس کے وہ اہل نہیں ہیں پہلے حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتانے سے منع فرمائی مگر وہ جو توبہ کریں یعنی جنہوں نے یہ حرکتیں کی حضور کی ناتیں اور صاف اور آپ کے کمالات اور آپ کے منعقب اور فضائل جو توریت میں لکھے تھے انہوں نے چھپائے تو ان پر لانت ہے مگر وہ توبہ کرنے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا وَأَسْلَحُوا اور وہ سمر گئے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی وَبَيَّنُوا اور جسے وہ چھپاتے تھے اسے ظاہر کر دیا فَأُولَئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِن تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی غلطی ہو جائے پیراقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اِذَا عَسَعْتَ جب تُس سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فَأَحْسِن تو تجھے چاہیے کہ تُو نیکی کر لے یعنی فوراں توبہ کریں انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لائے استغفار کریں اور گناہ کو گناہ سمجھے اس کی غلط تعبیلیں نہ پیش کریں ایک دفعہ توبہ کر لی پھر بھی اس گناہ کو یاد رکھ کے بار بر توبہ کرتا رہے